بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کلاس نائن انگلیش کی بک ہے چپٹر ون ہے لاس ارون آف دا ہولی پروفٹ چپٹر بہت ایزی ہے مطلب اس کو ریڈ کر کے ایکسپلین کرنے میں جو ہے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ان کے قبیلے کے بارے میں پھر انہوں نے اسلام کس طرح پھیلایا جو مشکلات آئیں مکہ سے انہوں نے مدینہ حضرت کی پھر مدینہ میں جاکے انہوں نے ایک مدینہ سٹی بنایا ٹھیک ہے مدینہ جو شہر ہے اس کو مطلب بنیاد رکھی پھر وہاں کے یہودیوں کو کفاروں کو منافقین کو ایک جگہ کیا پھر ان سے مطلب کچھ معاہدے ہوئے یہ سارا اس میں ہے پھر اس کے بعد آپ نے آخری حجت الویدہ کا جو خطبہ ہے وہ دیا اور نہ ویلی میں تو اس کے بارے میں ہے کہ مسلمانوں سے کیا کہا اور کیا پیغامات دیئے تو مطلب یہ ایک چپٹر ہے اس میں ڈیٹیل سے یہی چیزیں دی ہوئی ہیں ہم چلتے ہیں ایکسرسائز کی طرف پیج نمبر فائف پر ہے ریڈ دی ٹیکس ان ٹیکس دا کریکٹ آنسر تو اس میں جو ہے ٹیکس is about یہ بتایا جا رہا ہے یہ ٹیکس کس بارے میں ہے تو اس میں جو ہے سی اوپشن ہے دا مائیگریشن ان ٹیچنگ آف دا ہولی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کا رائٹ آنسر ہے تو کیا پیغامات دیئے گئے پیوپل شوڈ ناٹ ہرٹ آدرز بوتھ مین اڈ بومین ہیو رائٹ سور ایچ ایدر مسلم آر پارٹ آف ون برادرہوڈ یہ سب میسیجز دیئے گئے اس لیے ڈی اوپشن آل آف آب آوٹ اچھا اس کے بعد وکیبلری ہے اور اس میں یہ ورڈز ہیں انگلیش میں میں نے جو اس کی میننگ ہے وہ لکھ دیئے لیکن کچھ بچوں کو نہیں سمجھ میں آرہا تو میں ساتھ میں ہوں اردو میں بتا رہا ہوں انسسٹرز بولتے ہیں آب و آئیداد آپ کا پیچھے جو خاندان ہے اس کے بارے میں بات ہوتی ہے مائگریٹ مین ہجرت کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جانا اگریسیو مین جارہانا ٹھیک ہے ہائپوکرائٹس بولتے ہیں منافقین کو یعنی وہ مسلمان تو بظاہر ہوتے ہیں لیکن اندر سے وہ منافقین ہوتے ہیں پاگان بولتے ہیں کفار کو ہارمونی ہم آہنگی پروہیبیٹڈ ممنوع جگہ جیسے یہاں جانا مانا ہو ممانیت ہو پروہیبیٹڈ آلائنس اتحاد یونیفائیڈ متحد کرنا کونسلیڈیٹڈ مستحکم آسفرے گمرا بیویر یہاں پہ سپیلنگ میں مسٹیک ہے یہ بھی آئے گا بیویر ہے یہ خبردار سپیریرٹی بھٹری پیٹی تقوی لیجٹی میٹ جائز ایکیوٹیبل مساوی اور میرٹوکراسی یعنی اس کو میرٹوکراسی بھی پڑھتے ہیں اور انگلیش میں میرٹوکراسی بھی پڑھتے ہیں ایسا نظام جس میں اہلیت کے مطابق اختیارات جئے جائیں ٹھیک ہے اور پرنسپل بولتے ہیں اصول کو نیکس ایکسسائز جو ہے وہ تھری ہے کہ انہی جو ورڈز ہیں ان سے ہی ہمیں جو ہے اپنے سنٹینسز بنانے تو یہ میں نے سنٹینسز بنا دیئے ہیں مطلب آپ ان کو خود نوٹ کر لیجئے گا ہم چلتے ہیں ایکسسائز نمبر فور کی درف اچھا نیکسٹ میں جو ہے ایکسسائز فور میں دہ ٹیکس انڈ آنسر تا فالنگ کوسٹین بائی سرکلنگ دہ رائٹ آنسر ہاو ڈیڈ دہ قریش ٹریٹ دہ ہولی پروفیت صلی اللہ علیہ تھر ڈے وین دہ ہولی پروفیت صلی اللہ علیہ سلم سٹل ان مدینہ وچ آف دہ فالنگ گروپ سا پیوپل لف دیئر تو وہاں کون کون سے لوگ رہتے تھے سی سیکشن میں مسلم پاغان ہائپوکرائٹ اور جیوز جہودی کفار منافقین اور مسلمان فور ہے ویر ڈیڈ دہ ہولی پروفیت صلی اللہ علیہ سلم ڈیلیور ہز لاست سرمن تو اپنا جو آخری خطبہ حضور صلی اللہ علیہ ارنا ویلی میں دیا بھی فائیو ہے وین پروفیت پروفارم ہز لاست حج آپ سب کو معلوم ہیں دس دسمہ سال تھا ہزری کا تو اس کے بعد ایکسرسائز فائیو پر آجائیں تو یہاں پر دیکھیں یہ اسٹیٹمنٹس تمام نے انکار نہیں کیا تھا بھائی کچھ نے قبول کر لیا تھا تو یہ غلط ہوا اب عمومن ٹیچر جو ہے اس کو دیکھتے ہیں 320 اور اس کو رائٹ کر دیتے ہیں بھائی اس میں لیس دن لکھا ہوا ہے جبکہ یہ پورا 320 کلو مائل 320 میل تھا لیس دن نہیں تھا تو یہ رانگ ہے رائٹ نہیں ہے تو میں نے رانگ کی اس کو دا مدینہ تن نبی نہیں کہا جاتا سب مان گئے جتنے لوگ مدینہ میں تھے قبیلے رہتے تھے انہوں نے مان لیا کہ ہمارے فیصلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے یہ بھی بالکل ٹھیک ہے اسلام پیغام بلکل غلط اس کے سامنے کولم ب میں جو کولم سی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے ون کا ایف یعنی انہوں نے ایف ای بی سی الفہ بتائیں میں نے جو ہے جو فرسٹ کولم اے کا اس کے نمبرنگ ادھر کر دیں ہیں ٹھیک ہے اب جیسے یہاں پہ اے میں لکھا ہے تو ہوم دے بلونگنگ تو اس کا جو سی ہے ریٹن آل ٹھنگ س کیپ وز یو ان ٹرسٹ اب اس طرح کر کے جو ہے جو یو ان ٹرسٹ تو دا پیوپل تو ہوم دے بلونگنگ یعنی آپ تمام وہ چیزیں جن کی ہیں ان کو واپس کر دو یعنی جو مالک ہیں ان کے کلیمز تو سپیریریٹی دیٹ واز بیس آن بلڈ ویلت ور یوز لیس یعنی برطری کے تمام چیزیں چاہے وہ خون پر ہوں دولت پر ہوں وہ سب بیکار ہیں اسلام کی نظر میں اس میں کوئی فوقیت نہیں ہے سی یو می گیٹ ہرٹ ان ریٹن تو نائن والا ہے if you will hurt others تو ریٹن میں تمہیں بھی زائر ہٹ کیا جائے گا دی ہے have rights over each other تو ایٹ والے کے ساتھ ہے both men and women have rights over each other پھر ایو ٹین والے کے ساتھ ہم پڑھیں گے ٹین کے consider the life and prosperity of every مسلم as a scared trust پھر ہم جو f والے ہے اس کو one کے ساتھ پڑھیں گے یہ بک میں بھی دیا ہوا ہے پھر ہم g کو two کے ساتھ پڑھیں گے all muslim were tied to each other in the bound of brotherhood پھر ہم h والے کو five کے ساتھ پڑھیں ستان will try to misguide you in small matters so یعنی آپ کسی کی چیز بغیر پوچھیں آپ استعمال نہ کریں جب تک وہ خود نہ دیں جی کا ثری کے ساتھ ہے they only things that made one person better than the other was the goodness with which they led their lives exercise number seven a work in pairs and complete the following settlement statement write the complete sentences in your notebook most of the قریش refused to accept islam because they thought that the holy prophet was against their goals and their ancestors یعنی وہ سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ ہمارے آبا اداد کے خلاف ہیں ہمارے مقاسد کے خلاف ہیں second the day the prophet محمد انٹر یترب marks the start of the Islamic calendar بالکل ہے جب مدینہ میں حضور داخل ہوا تو اس دن سے islamic calendar جو ہجری شروع ہوا third the holy prophet invited the leaders of all communities living in مدینہ to discuss this matter of peace یعنی امن کے معاہدے کے لئے بلایا fourth the three main points of the charter of مدینہ کیا تھے three points by to maintain peace and security of مدینہ freedom of religious was given third right and duties are prescribed for muslim and jews five in order to strengthen the position of the muslim in medینہ the holy prophet took three major steps which were he unified all arab tribes under islam second he carried out social and religious reforms third administrative development six the farewell pilgrimage of the holy prophet is an important event for the muslim because it was first and last pilgrimage made by prophet صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہمارے لئے بہت اہم ہے کیونکہ وہ آخری قطبہ تھا eight the holy prophet صلی اللہ سلام asked the people in the gathering to listen carefully as I shall ever be among us again seven والے کا ہے eight ہے پھر the muslim can ensure that all people get their share by following the message of people صلی اللہ علیہ وسلم is honesty justice and meritocracy ٹھیک جی exercise number eight پر آجائیں exercise eight میں work in groups as divided by the teacher or discuss then prepare a chart on one of the following topics as assigned by the teacher ٹھیک تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے اس کے آنسر آپ نے دین ہے جیسے first مدینہ سو مسلم and non مسلم could live in peace and harmony تو کیا steps تھے کیا principles تھے تو آپ کے یہ the following principles were followed by the holy prophet to maintain the peace and harmony in مدینہ the holy prophet invited all the leading personalities of the Muslim and non Muslim to discuss the matter of peace and harmony in مدینہ second the holy prophet with the agreement of all the communities succeeded to draw the constitution of medینہ in order to maintain the peace and security of the city in the constitution freedom of religion was given and the alliance with enemies was prohibited fourth the social religions and administrative reforms were made and also carried out question number two the basic message in the last sermon about the rights of other people and why it is important to respect him so the basic message in the last sermon is about the rights of other people one should regard the life and property of every Muslim as a scared one should return the good to the honor it is important to respect other because if one will respect other he she will get respect and return تو بالکل اسلام کا خاص پیغام ہے دوسروں کے رائٹس کا خیال کریں آپ اور ان کی property ہو چاہے ان کی عزت ہو جان و مال کی حفاظت کریں اسلام اس کی بہت سختی سے تعاید کرتا اور جو چیزیں مالکوں کی ہیں ان کو واپس کر دو اور اس کے علاوہ ایک دوسرے کی عزت کرو اعترام کرو return میں آپ کو بھی عزت اور اعترام ملے گا جی تو نیکس ایکس سائز پیج نمبر 11 پہ 1.3 یہ جو ہے اس میں بھی کولم A اور B دیا ہوا یہاں پر بھی میں نے A بی سی نہیں لکھا بلکہ میں نمبر کر دی ہے جیسے A کے سامنے 7 نمبر ہے تو پہلے ہم سیون پڑھیں گے سکول ووڈ پڑھیں گے پہلے 5 پھر ہم دی میں 3 کو پڑھیں گے پھر پہلے 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 پڑھیں گے ہر آئیڈیا would be accepted if she presented it well پھر ہم f میں 2 کو پڑھیں گے i could easily get an a great in my exam if work really hard پھر ہم g میں پہلے 1 کو پڑھیں گے if all people in پاکستان become honest the country would progress very fast اور h میں ہم 6 کو پڑھیں گے if money grow on trees everyone would be rich اب exercise جو 2 ہے اس طرف چلتے ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ کو if ہے اور اس طرح کی مطلب پوری یہ پریکٹس یعنی کویسٹین آپ پڑھ لی جی گا یہ جو ہیں آگے words یہ sentences دی ہیں آپ کو complete کرنا ہے page number 12 پہ پہ example دی ہیں پھر یہ جو ہے a سے a sentences دی ہیں جو میں نے بنا دی ہیں آپ دیکھ سوی if abdullah live with his family would save his money my family would move to the city if they were allowed she could become a good doctor if she got the admission in a medical university اب exercise 3 کی طرف چلتے ہیں اب یہ exercise میں جو ہیں یہ words دی ہو ہیں ان کو use کرتے ہوئے سب ورڈ یا کچھ ورڈ سنیمی سے آپ use کریں اور ڈائلکس آگے دی ہو ہیں آپ کے پیج نمبر 13 پر ان کو کمپلیٹ کرنا ہے تو یہ کر دیا گیا آپ دیکھ لیں اچھا یہ میں ریڈنگ کروں گا تو بہت زیادہ لیندی ہوتا جائے گا آپ اس کو خود پڑھ لیں میں نے آنسر تو اس میں پٹ کر دی ہیں اس طرح پیج 14 پر آپ کی فارمنگ حیبٹ ہیں اس کو پنکچویٹ کرنا تھا لکھا ہو ہے پیج نمبر 14 پر موجود ہے جس کو میں پنکچویٹ کر دیا ہے پیج نمبر نمبر نوٹ کر لیں پیج نمبر 21 پر ہے اس میں کیا ہے پیج نمبر نمبر ٹوئیٹ پیج پیج مختلف قسم کی غلطی ہیں دو ایسے تھے وائز کی بات ہو رہی ہے پھر نمبر گر گر جو بھی غلطی تھیں جو بھی مست تھی میں اندر لائن کر جو کو نوٹ کر لیں سیکنڈ ہے سی ایس 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 آپ کو اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی کوئی چیز اگر میسنگ ہو گئی ہے کوئی رہ گئی ہے تو آپ مجھ سے کمیٹس میں ضرور کانٹیکٹ کیا کریں بھائی اور دوسرا اگر آپ لوگ اپنے مطلب اچھی لگتی ہے ویڈیوز تو اپنی کلاس فیلوز کو ضرور بتایا کریں اپنے فرینڈس کو بتائیں تاکہ میرا چینل بھی ساتھ ساتھ گروہ ہو تو آپ کبھی کام چلتا رہے اور کچھ میرا بھی کام ہو جائے کہ میرے چینل کو جو ہے وہ آپ گروہ ہو جائے تو آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیا کریں thank you so much انشاء اللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک اللہ حافظ